پاکستانی فوجی یہ سوچتے تھے کہ پاکستانی لوگ پاکستانی فوجیوں سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا پاکستانی قوم پاکستان کے ادارے سے محبت کرتی تھی آرمی کے ادارے سے آرمی چیف سے محبت نہیں کرتی تھی آرمی چیف کے عوض سے محبت کرتی تھی اگر آپ آج سے دس سال پیچھے نرندر موڈی کو بھی پاکستانی فوج کا آرمی چیف لگا دیتے ہیں پاکستانی قوم اس سے بھی محبت کرتی کیونکہ پاکستانی قوم پاکستانی آرمی کے ادارے سے بے پناہ محبت کرتی تھی اب یہ محبت ختم کر دیا ہے جرنل باجوا نے سابق آرمی چیف نے اور اس نے بہت زیادہ گالیاں بھی کھائی ہیں اور دوسرے نمبر پر گالیاں کھانے والا آسم منیر ہے اور ہر فوجی کو اب گالیاں دی جا رہی ہیں اور یہ انہوں نے خود زلالت لی ہے اور یہ زلالت صحیح بھی کی جا سکتی ہے دوبارہ دیلوں پر راج بھی کیا جا سکتا ہے اگر یہ گرے بان سے پکڑ لیں آرمی چیف کو جو اب موجودہ آرمی چیف ہے کہ یار بھائی تم کیا کر رہے ہو جب عمران خان صحیح چل رہا تھا ہر چیز صحیح جا رہی تھی پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا تو پھر تمہیں کیا ضرورتی پنگا لینے کی اگر باجوا نے پنگا لے ہی لیا تھا تو اب تم تو ٹھیک کر سکتے ہو نا پکڑا جائے گرے بان سے کہ کیا مسئلہ ہے آخر ان میں ہے کیا یہ جو دو نمبر سے ہوگی چوڑ ڈاکوو بٹھائے ہوئے ہیں ان میں ہے کیا 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 کر سکتے ہیں ان کو کوئی کرزہ دینے کو دیار نہیں واہ ان کو کوئی اپنا کرزہ دینے کو دیار نہیں کہ پاکستانی سے تو کرزہ لے کے دیکھے یہ کوئی بھی نہیں دے گا عمران خان کے ایک کال پر سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں پاکستان کے لیے عمران خان کو چھنا جا رہا آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں پاکستان کو ترکی نہیں دینا چاہتے اور کس چیز کی آنا ہے تم اٹھارا میں کریٹ کے افسر ہو تم ہو کیا یا کتنے کفنے کھا ہو تو کسی کے بھی ایک دماغ میں گولی لگے وہ مر جائے گا چاہے وہ پھر عمران کھانا ہی چاہیے پھر یہ تو پھر کس چیز کا غرور ہے کیوں پاکستان کو صحیح سعمت پر لے کر نہیں جانا چاہتے پاکستانی فوجیوں ببارہ محبت قائم کر لو پاکستان کے دلوں میں پاکستانیوں کے دلوں ایک انڈیا ہے جو بتوں کو پوچھتے ہیں جن جو خدا کو مانتے ہی نہیں جن کا کوئی خدا ہی نہیں ہے ایک پاکستان ہے جن کا خدا ہے جن کے اولیاں ہیں ولی اور یہ حالت اور وہ بت پرس چاند پر پہنچ گئے ہیں نئی نئی اجادات کر رہے ہیں دنیا ان کو مان رہی ہے دنیا ان کے ملک میں بزنس کرنا چاہتی ہے فیکٹریے لگانا چاہتی ہے لیکن ایک پاکستان ہے یہاں پر کوئی آنے کو تیار ہی نہیں پاکستانی ہی یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں اور بھارت میں ہر ایک شخص انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے وہ موقع مانگ رہے ہیں کہ بھارت ہمیں کہے اور ہم بھارت میں انویسٹمنٹ نئی نئی گاڑییں اجاد ہو رہی ہیں نئی نئی چیزیں اجاد ہو رہی ہیں اور نوبل پرائز دیا جا رہا ہے بھارتیوں کو گوگل اتنا بڑا پروڈیکٹ اس کا سی او ایک بھارتی ہے اور پاکستان کسی خاتے میں ہیں تو یہ فوجی پھر کیوں نہیں پکڑ رہے آرمی شیف کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو بھائی صحیح سمت کیوں نہیں لے کے جا رہے ملک کو اور یہ لوگ کبھی بھی کھڑے نہیں ہوں گے یہ صرف فوجیوں کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ لوگ بوزدل ہیں اور یہ مسلمان جو کو میں نا ان کو کھڑا کرنے والا صرف قولیہ ہی ہو سکتا ہے ولی ہی ہو سکتا ہے پاکستان جب سے بنایا یہاں پر کوئی ولی نہیں آیا جگانے والا علمہ کرام آئے ہیں اور وہ بھی بدنام زمانہ علمہ کرام جنہوں نے پاکستان کو زلیل کیا اور پاکستانیوں کو مسلمانی سے دور کر دیا جتنے بھی آج تک پاکستان میں علمہ کرام آئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے دور ہی کیا کیونکہ انہوں نے اپنا اسلام پیش کیا ہے اللہ کا اسلام اللہ کا دین پیش نہیں کی لیکن اگر کوئی اچھرا علمہ کرام یہاں ولی آ جاتا تو آج پاکستانی قوم ایسی نہ ہوتی اور یہ جاگی ہوئی ہوتی عمران خان کوشش تو کر رہا ہے جگانے کی وہ دلوں پر تو راج کر رہا ہے پاکستانیوں کے لیکن وہ ایمان پر راج نہیں کر پا رہا ہے پاکستانیوں کے جس دن کسی نے پاکستانیوں کے ایمان پر راج کرنا شروع کر دیا ایمان کو ٹٹول لیا پھر یہ آرمی چیپ پھر آپ فوجی پھر پولیس پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اگر ساری دنیا کی آٹمی طاقت بھی تمہیں دے دی جائے نا جب عوام کا ایمان جا گیا پاکستانیوں کا پھر تم کتے کی موت ہی مروگے اس سے پہلے ہی جاگ جاؤ